نمسکر دوستو بھارت ایک سوچ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو کیا اوپی راجبھر آپ بھارتی جنتہ پارٹی سے نراز چل رہے ہیں کیا اوپی راجبھر کا مو بھنگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نڈی اے سے یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی سے ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیونکہ اوپی راجبھر جو ہے وہ دلی پہنچے ہوئے تھے اور دلی پہنچنے کے بعد اوپی راجبھر نے جے پی نڈا سے ملاقات کی ہے تو جے پی نڈا سے ملاقات کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اس کے پیچھے کا مطلب کیا ہے اس کا وشلوشن آج ہم کرنے جا رہے ہیں دوستو دوستو جب اوپی راجبھر اے نڈی اے کا حصہ ہوئے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے ہاتھ ملایا تو ایک کا شرط رکھی گئی تھی کہ ان کو منطری منڈل میں شامل کرایا جائے گا جس کی وجہ سے اوپی راجبھر نے بی جے پی کا ہاتھ تھاما تھا وقت وقت پر اوپی راجبھر یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ منطری بننے جا رہے ہیں جب منطری منڈل کا وستار ہوگا منطری پد وہ سمحال لیں گے اور منطری پد کی شپت لیں گے منطری منڈل میں شامل ہو جائیں گے لیکن اتر پردیش میں منطری منڈل کا وستار ہو نہیں رہا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اب اوپی راجبھر جو ہیں ان کی ناراضکی اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے لگاتار دوستو اوپی راجبھر دلی کے چکر لگا رہے ہیں دلی دربار میں بڑے بڑے نیتاؤں سے مل رہے ہیں اس سے پہلے جے پی نڈا سے تو جو ملاقات ہوئی ہے اس کی تصویر ہم آپ کو دکھائی رہے ہیں اس سے پہلے وہ امیتو شاہ سے بھی ملنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے دلی میں دلی میں امیتو شاہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور راجنیتک گلیاروں میں چرچائیں شروع ہو گئی تھی کہ اوپی راجبھر یوپی میں منطری منڈل کا وستار ہونے پر انہوں نے چرچہ کی ہے اپنے منطری پد کی چرچہ کی ہے لیکن جب جب اوپی راجبھر ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ سشتہ چار ملاقات تھی اس کے پیچھے کا مقصد کچھ اور تھا جیسے کی اس بار انہوں نے کیا کہا ہے ٹوٹر پر ٹویٹ کیا ہے جے پی نڈا دو فوٹو انہوں نے ڈالی ہے ایک جے پی نڈا سے ہاتھ ملاتے ہوئے دوسری جے پی نڈا کے ساتھ سوفے پر بیٹھے ہوئے وہ دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ آج نئی دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھکش فری جے پی نڈا جی سے سشتہ چار ملاقات کر اتر پردیش اور بیہار کے راجنیتک مددوں پر بھی چرچہ ہوئی ہے بھر راجبھر جاتی کو انسوچے جن جاتی میں شامل کیے جانے کے لیے پرستاؤ یا تھا شیگر اتر پردیش سرکار سے دلی سرکار کو ریپورٹ مانگنے پر گمبیر چرچہ ہوئی ہے تو یہ بات کہی گئی ہے دوستو اوپی راجبھر کی طرف سے کہ یہ سشتہ چار ملاقات تھی راجنیتک مددوں پر بات چیت ہوئی ہے اتر پردیش اور بیہار لیکن دوستو کرن ارجن آئیں گے میرے کرن ارجن آئیں گے ترچ پر اوپی راجبھر اب کہہ رہے ہیں کہ میرا نمبر آئے گا لیکن نمبر آنی پا رہا ہے نمبر کب آئے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کئی بار وہ ڈیٹ دے چکے ہیں ہم پچھلے دو تین مہینے سے سن رہے ہیں کہ اگلے مہینے منطری منڈل کا وستار ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے میں منطری بننے جا رہا ہوں لیکن ابھی تک وہ منطری بن نہیں پائے ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اوپی راجبھر یہاں پر ناراض دکھائی دے رہے ہیں کیا ان کے اندر کوئی ناراضگی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر کیونکہ دارہ سنگھ چوہان اور اوپی راجبھر کے منطری بننے کے اٹکلے بہت تیز راجنیتک گلیاروں میں چل رہی تھی دوستو اور اسی کو لے کر اب اس سے لوگ جوڑ کر دیکھ رہے ہیں راجنیتک وشلشک جو ہیں وہ جوڑ کر دیکھ رہے ہیں عام پبلک عام جنتہ جو ہیں وہ اس کو اس سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کیا اوپی راجبھر کی جو ملاقات ہوئی ہے جے پی نڈا سے وہ صرف اس لیے ہوئی ہے کہ منطری پد کو لے کر ان سے باتچیت ہوئی ہے جس کو وہ سشتہ چار ملاقات بتا رہے ہیں اس کے پیچھے کا مقصد منطری پد ہو سکتا ہے دوستو ایک خبر اور نکل کر سامنے آئی ہے دراصل انڈیا ٹی وی اور سی این ایکس کے نے ایک سروے کیا ہے کہ کتنی سیٹیں کس کو ملیں گے اتر پردیش میں تو اس میں ایک چوکانے والی بات نکل کر سامنے آئی ہے جو انڈیا ٹی وی اور سی این ایکس کا جو سروے ہے اس میں سبحاسپا سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کو یہاں پر ایک سیٹ دکھائی ہے اس سروے نے انڈیا ٹی وی اور سی این ایکس کا یہ سروے ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اتر پردیش میں سبحاسپا لوگ سبح میں اپنا خاتہ کھولنے جا رہی ہے اور ایک سیٹ کم سے کم ایک سیٹ پر جیت درج ضرور کرے گی تو کیا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اوپی راجبر کا اتر پردیش میں لوگ سبح چناؤں میں خاتہ کھولنے جا رہا اگر یہ سروے صحیح ثابت ہوتے ہیں تو اگر یہ سروے کو ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہونے جا رہا ہے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ اوپی راجبر سبحاسپا جو ہے اوپی راجبر کی پارٹی وہ لوگ سبح میں اپنا خاتہ کھولنے جا رہی ہے ویدان سبح چناؤں میں انہوں نے چھ سیٹے حاصل کی تھی اکھلیش شادوں کے ساتھ چناؤں لڑا تھا انہوں نے سماجوادی پارٹی کے ساتھ تھے تب دوہزار بائس کا چناؤں انہوں نے لڑا تھا ویدان سبح کا اتتر پردیش کا اور اس میں چھ سیٹے دوستو ملی تھی اوپی راجبر کو لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے انڈیا ٹی وی اور سین ایکس کے سروے میں کہ یہاں پر ایک سیٹ پر یہاں پر قبضہ کر سکتے ہیں اوپی راجبر تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے دوستو کہ یہ جو ایک سیٹ جو سروے میں نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا اس کا دب دبہ دکھایا جا رہا ہے اوپی راجبر کی طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے اپنی بات اور دمخم سے رکھ پا رہے ہیں کیا اوپی راجبر یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کیا اوپی راجبر کے دباغ میں یہ چل رہا ہے کہ ہم ایک سیٹ نکالنے جا رہے ہیں اور اس کو لے کر اعلیٰ کمان سے اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر ان کی بات سیٹ ہو سکتی ہے ان کی بات مانی جا سکتی ہے اور ان کو منطری پت پر بیٹھایا جا سکتا ہے دوستو ٹوٹر پر جب فوٹو شیئر کی اوپی راجبر نے جے پی نڈا کے ساتھ تو اس پر بڑے روچک کمنٹ نیچے لوگوں نے ڈالے ہیں عام پبلک کی رائے ہم ضرور لیتے ہیں عام پبلک نے جو رائے دی ہے اپنی وہ کیا دیا ہے ایک تیج بہدور یادو جی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب چھوڑیے یہ بتائیے آپ کو منطری پت کم مل رہا ہے اور ایک بابو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ منطری بنانے پر چرچہ ہوئی ہے دیکھئے ہر جگہ یہی چرچہ ہو رہی ہے کہ آخر اس کے پیچھے باتچیت کیا ہوئی ہے ایک اور صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امتحاں ہو گئی انتظار کی یہ کہنے گئے تھے ایک اور صاحب ہیں انساری صاحب وہ لکھتے ہیں موقع پرست ہے بندہ دراصل اوپی راجبر ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں ہر ایک پارٹی میں رہتے ہیں اکھلے شادو کبھی بی جے پی پھر اکھلے شادو پھر بی جے پی خیر ستیہ جی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بھاجپا کو گالی دے کے اب جی بھر گیا دل بدلو مہراج بہت ساری باتیں اوپی راجبر نے کہیں تھی چناؤں کے وقت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مکہ منطری یوگی آدھے تنات کے لیے اور اب انہی کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں اپندر جی ہیں ایک وہ لکھتے ہیں کہ منطری کب بن رہے ہیں کہیں سے ماملہ بیٹ نہیں پا رہا ہے لگتا ہے اور وہ جو اسمائلی ہوتی ہے ہاں 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 وہ انہوں نے لگائی ہے ایک نتیش پانڈے جی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سنسط ستر بند ہو گیا تب آرکشن پرستاؤ یاد آیا ہے اوپی راجبر کو سیدھے بولیے منطری پت کے لیے چکر کاٹ رہے ہیں ایک اور کمنٹ آیا ہے دوستو وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب لولی پاپ ہے راجبر جاتی کے لیے یہ بات کہی گئی ہے ایک اور آخر میں جلدی سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اجے راتمن سنگھ چوہان ہے وہ لکھتے ہیں کہ منطری بننے کے لیے اور کتنے دروازے کھٹ کھٹا ہوگے یوگی نہیں مانے کیا جو اب نڈہ کے اڈہ پر پہنچ گئے ہیں تو اس طرح کے کمنٹ دیکھئے جنتہ ہے اپنی اپنی رائے ہے اپنی اپنی رائے دیتی ہے اپنی اپنی سمجھ سے دیتی ہے تو منطری پت کو لے کر اوپی راجبر کیا دلی دربار کے چکر کاٹ رہے ہیں کیونکہ اتر پردیش سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے کیا یوگی عادتنات ان کی بات نہیں سن رہا ہے اس سے پہلے یوگی عادتنات سے بھی وہ ملنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے ایک میٹنگ ہوئی تھی کیا یہاں پر مخمنطری ان کی بات نہیں سن رہا ہے کیا اس لیے ان کو بار بار دلی دربار کے چکر لگانا پڑ رہا ہے کبھی آمیتشاہ سے ملتے ہیں کبھی جیپی نڈا سے ملتے ہیں یوپی کی بات کرے تو کیشو موریہ سے وہ ملاقات کرتے ہیں فوٹو کچھاتے ہیں اور سب کے بعد ساری ملاقاتوں کے بعد یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ششتہ چار ملاقات تھی لیکن کہانی کچھ اوری ہے دوستو کچھڑی کچھ اوری پک رہی ہے کیا سوال یہی اٹھتا ہے کیا اوپی راجبر بھاچپا سے بی جیپی سے ناراض چل رہے ہیں کیا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے جب تک ان کو منطری نہیں بنا دیا جاتا تب تک کیا یہ ناراضگی قائم رہے گی یہ بڑا سوال ہے بہت شکریہ دوستو